اسلام علیکم ویورز ریڈ این وائٹ مٹن کورما کی آج کے ریسیپی آپ کے لئے لائیں ہوں اور جلدی جلدی اس کو میں نے آپ کو پیش کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بھی جلدی جلدی سٹیپ بے سٹیپ اس کو فالو کرنا ہے مٹن میں سے ہیگ کیوں آتی ہے آج کی ریسیپی سے آئندہ کبھی بھی آپ کے مٹن کے سالن میں سے ہیگ نہیں آئے گی آپ نے ڈیڑھ کلو گوست کو جو ہے دھوکے رکھ لینا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے موٹی لائچی چار لونگیں دارچینی اور تیز پات آئل میں فرائی کرنا ہے ڈیڑھ کپ آپ نے آئل لے لینا ہے اور اس میں ادرک لیسن کا پیش دو کھانے کے چمچ بھر کے آپ نے فرائی کرنا ہے اور اس میں گوشت کو فرائی کرنا ہے اور صرف سٹیر فرائی کرنا ہے تاکہ زیادہ پانی بس اس کا خوشک ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گوشت میں ہیگ نہیں آئے گی سالن میں آپ کے پاس ڈیڑھ کلو گوشت آپ نے تین پاو پیاز لینا ہے اس کو اور سپائسز لے لینے اور پیاز دھوکے کٹ کر لینے اور سپائسز آپ نے ڈیڑھ چمچ نمک کھانے کا کم بھی کر سکتے ہیں بلڈ پریشر کے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں تو چائے کا جو ہے کوارٹر چائے کا چمچ یعنی چار اسے ہو تو ایک حصہ حلدی ہو گئی ایک چائے کا چمچ لال مرچ اور ایک چائے کا چمچ گوٹی لال مرچ ایک چائے کا چمچ جو ہے کالی مرچ زیرا اور گرم مسالہ یہ بھی ایک چائے کا چمچ لے کے آپ نے ڈال دینے ہیں اور کالی مرچ آدھی ڈال نہیں ہے آدھی آپ نے رکھ لینے ہیں میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں یہ سپائسز ڈال کے آپ نے پیاز پانچ ادر ٹماٹر اور تین ادر ہری مرچیں ڈال کے دو گلاس پانی کے ڈال کے آپ نے کور کر دینا ہے لڈ آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے پریشر پریشر سے کھول کے آپ نے اس کے اچھی طرح بھون لینا ہے یہ دیکھیں میں سبزیاں ڈال رہی ہیں کیونکہ آگے تیز تیز ہو جانا ہے سارا کنس تو یہ ڈال کے آپ نے بھون لینا ہے گوشت کو اچھی طرح جب گھی چھوڑ دیں تو آپ نے ایک کپ دہی کا ڈال کے اچھی طرح بھوننا ہے اس کا بھی پانی خوش کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر مزیدار سی آپ کے سامنے جو ہے مٹن کی ڈش آ جائے گی اور اس ٹائم پہ آ کے جب بھون لینا دیں ڈال کے تو آپ نے کالی میش ڈال کے اور سبز میش و دھنیا ڈال کے دم دے دینا ہے یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی خوبصورت سی اور ٹیسٹی ڈش آپ کے سامنے آگئی ہے یون لرنرز جو ہیں ان کے لیے خاص ہے یہ ڈش میں آئل کم یوز کرتی ہوں اس لیے میں نے اپنے لیے یہ ڈال کے رکھا ہے دیکھیں اس میں بھی تھوڑا س میں نے پریزنٹیشن کے لیے ڈالا ہے ورنہ میں اتنا آئل نہیں لیتی فیٹ فری بھی آپ کھانا کھا سکتے ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ نے بالکل آئل نکال دیا تو آپ زیتون کا چمچ بھی ڈال سکتے ہو آئل کا ٹھیک ہے جی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ